بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور مچھلی کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں فش فرائی بنائیں گے ہم ونٹر سپیشل میں اور اس فش کو جو سپائسز میں نے لگائے ہیں کچھ ڈیفرنٹ قسم کی ہیں اس کا ٹیسپ بہت ہی شاندار قسم کا بن کے تیار ہوا تھا اور جو فش میں بنا کے تیار کر رہی ہوں بونلس فش ہے بچوں کے لئے تو خاص طور پر یہ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ اس میں بلکل بھی کوئی کھانٹا نہیں کوئی بون نہیں ہے تو آرام سے آپ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیور بناتے ہیں فش فرائی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notification کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے فش فرائی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے مونلس فش اور یہ باسا فش ہے اس میں کوئی بھی بون نہیں ہوتی تو اس کو آپ آرام سے بچوں کے لئے بنا کے خاص طور پر تیار کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس میں ہم بیسک جو مسالہ ہیں وہ ڈالیں گے half teaspoon میں نے ڈالا ہے نمک کا اس میں half teaspoon ریڈ چلی پاورڈر half teaspoon اس میں میں نے پیسا ہوا گرمسالہ ڈال دی ہے یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ جو اس میں میں half teaspoon ہی ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے تو اب اس میں half teaspoon ڈالیں گے جنجر گارلکہ پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم سوسز ایڈ کریں گے جن سے شامدار قسم کا فش میں ٹیسٹ آئے گا جو میں نے چلی سوس ڈالی ہے 1 teaspoon مسترڈ پیسٹ آلی ہے میں نے 1 tablespoon اور dark sauce اس میں ڈالا ہے 1 teaspoon بھر کے یہ سب چیزیں ڈال کے تو اس کو ہم نے فش میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے فش کو ہم نے یہ سپائسز بہت اچھے طریقے سے لگانے اس لئے آپ اس کو ہاتھ سے یہ سارا کام کریں گے پھر ہی اس میں مسالے بہت اچھے طریقے سے مکس ہوں گے اور سب پیسز کو ہم جب ہم مسالے لگا لیں گے اس طریقے سے تو اب آپ نے اس کو ریسٹ پر رکھنا ہے تاکہ مسالے جو ہیں اس میں اچھے طریقے سے رچوز جائیں اور جب ہم اس کو فرائی کریں تو مچھلی میں شاندار قسم کا ان سپائسز کا ٹیسٹ آئے گا تو اس کو ون آور کے لیے میں نے ریسٹ پر رکھا تھا اس طریقے سے سب مسالے لگانے کے بعد اور اس طریقے سے مسالے لگا دی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی شاندار قسم کے مسالے سب طرف اس کے لگے ہیں ایسے ہی آپ نے بھی لگانے ہیں آئل کو گرم کیا ہے میں نے میڈیم ٹو لو ہیٹ کے اوپر اور اب اس میں ہم ون بائی ون کر کے پیسز ڈال دیں گے جتنے فرسٹ اٹیمپ میں آتے ہیں آپ اتنے پیسز اس میں ڈال دیں تو فش کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے میڈیم ٹو لو ہیٹی آپ نے رکھنی ہے زیادہ تیز ہیٹ نیز کی رکھنی آپ نے اب فش ہماری بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو رہی ہے تو تین چار منٹ کے بعد آپ نے اس کی جو سائیڈ ہے اس کو فلپ کر دینا اس طریقے سے اور جب فلپ کر لیں گے تو اس کی دوسری سائیڈ کو بھی ہم ایسے ہی پکائیں گے جیسے ایسے فش فرائی ہو رہی ہے اس کی بہت ہی شاندار قسم کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب آپ فش کو دیکھ سکتے ہیں سب کلر بھی کتنا شاندار آگیا اور بہت اچھے طریقے سے فش ہماری جو ہے یہ فرائی ہو گئی ایک سٹینر میں میں نے نکال لی ایسے تاکہ اس کا ایکسٹر آئل سارا ڈسکارڈ ہو جائیں تو اس طریقے سے جتنے پیسز ہم نے ڈالے تھے یہ سب پیسز اس میں ڈال دیں گے سٹینر کے اندر اور اب اسی آئل میں ہم باقی کے پیسز ویسے ہی فرائی کریں گے جیسے ہم نے پہلے فش کے پیسز کو فرائی کیا تھا اسی طریقے سے باقی کے پیسز بھی اس میں ڈال دیں گے اور انہیں بھی اتنا ہے ٹائم آپ نے دینا اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کرنے فش ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ونٹر میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے تو آپ اس کو ڈیفرینٹ طریقوں سے بنا کے کھائیں گے تو آپ کو فش کھانے کا مزہ بھی آئے گا تو آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ فش بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ